بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جو نہوں نے سنی تھی بہوس ہو جاتا ہے پس وہی بہوسی ہے جو اس روز تک ان میں پائی جاتی ہے جنہیں کہ دوست کا نام دھنتے ہیں حرکت حیرت اور ذوق اور بہوسی ان میں تاری ہو جاتی ہے یہ سب کچھ مارکت کی وجہ سے یعنی جب تک دوست کی سمارت حاصل نہ ہو خواہ ہزار سال بھی عبادت کرے اسے اطاعت میں ذوق حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اطاعت اس کے لئے کرتا ہے یہ اطاعت یہی مقصود ہے یہ اہل سلوک اہل عشق اور مسائق تلقات میں فرمایا ہے کہ وما خلق افجین و علیم فو اللہ لی آرادون جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن اہل سلوک اس کے معنی کرتے ہیں لی آرادون آلی لی آرادون ان میں اسے مراد ہے دوست کی سناف جب تک پہلے اس کے سناف تجھے نہ ہو گی ہر دیت تاعت کا ذوق نہیں ملے گی اس واسطے کے اس کے مجازی میں جب تک آدمی کسی کو نہیں دیکھ لیتا جب تک اس کے دوستوں سے دوستی نہیں کرتا اس سے آسمائی حاصل نہیں ہوتی یہ کون کارے ہیں باوہ پرید پس طریقت اور حقیقت میں بھی یہی حکمت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے سناف تحاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے اولیاء سے تعلق پیدا نہیں کیا جاتا ہرگز تاعت عبادت میں زوق آفر نہیں ہوتی جب تک اولیاء سے نہیں ان سے لی کوئی یہ گا کوئی عبادت سے رہا گا کوئی کام پڑھ ہم نے کہا رہا ہے پرمایا کہ اس سماہ شروع کرو جب سماہ شروع ہوا تو سیخل افلام اپنی جگہ سے اٹھے اور رکس کرنے انہوں نے سات دن اور رات رکس کرتے رہے پھر نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز عبادت کرتے پھر سماہ میں مضبور ہو جاتے ساتھیں روز روز میں آئے اس کے بعد سلوک کے بارے میں جب تک ہوئی پرمایا کہ اہل سماہ وہ دروہ ہے کہ جب وہ سماہ تحییر میں مختبرت ہوتے ہیں تو اس وقت اگر لاکھ کلوار اس کے سر پر ماری جائے تو اس کی خبر نہیں ہوتا ہے اس کی تحدہ ہو جائے پھر کامیر المومن حضرت علی کرم اللہ وآجہال سفرہ کے خلیفہ ہیں اور یہ حدیث عن حضرت کے بارے میں ہے کہ انگل ملی مطوری ملی باہد آخوا میں علم کا شہار ہوں اور حضرت علی اس کے درواز میں ہوں میں علم کا شہار ہوں اور حضرت علی کیا ہے اس کے درواز میں ہوں اس لئے تمام ولایت کا جو دروازہ نکلا ہے ساکھیں نکلی ہیں حضرت علی کیا ہے پیر میں اس قدر قوت باطنی ہونی چاہیے کہ جب کوئی سخص مرید ہونے کے لئے اس کے پاس آئے تو نور و مارکت اور اپنے ذاتی قوت سے اس کے سینے کے زنگار کو صاف کرتے ہیں تاکہ اس کے سینے میں کوئی قدرت نہ رہے اور آئینے کی طرح روشن ہو جائے اور اگر خود اس میں اس قدر طاقت نہیں تو دہتا ہے تو مرید ہی نہ بنایا جو خود گن رہا ہے جسے میں کودہ حضرت علی کیا کرتے ہیں جب کسی کا مرید ہونا چاہیے تو پہلے اس کے نفوس و سلاسہ کے حرکات و سبنات کو دیکھے اور سوچے کہ یہ نقصہ مارا میں مطلعہ دیں سنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باری نقصہ نکصہ والنکصہ والمارا تل بستو تو اس کے نقص اللہ تعالیٰ کے طرف دیکھے کہیں خبیہ طورکہ نقص اللہ تعالیٰ کی ذریقات مگاہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اقصال اللہ تعالیٰ علی نقصہ والنکصہ مطمئنہ سے تو پہلہ یائیون نقص اللہ تعالیٰ مطمئنہ تو لہی رب کا راڑیت مرضیت پھر اس کے قلب سلیم کی اوصاد کی طرف نگاہ کریں کہ اس کا جن سلیم ہے یا نہیں جب مذبور عبال آشیہ کو اپنے روحسن زمینی کے نظر سے سیکھر کرے تو پھر بیٹ کرے یعنی ملکی کو چاہیے کہ اس کو نقص پر بڑھنا سے دھیان دے اور اس کی فقائی کریں پرانچہ صالح صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ بائی جو طانیر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس راہ کے چلنے والے کو بغیر ضرورت گھر سے مہم کرنا چاہیے آ شادنانوں سے مل کر مہم بیٹھنا چاہیے البتہ عالموں کی مجلس میں بیٹھے لیکن بے ضرورت بات امنا کرتے پھر اپنی بندگی بندگی کی تاثیر دیکھے کہ کس کا در روحسن زمینی اس میں پیدا ہوتے ہم لوگ کی عادت ہوئی ہے کہ اپنا کہیں نہ کہیں وقت لگاتے ہیں ایسا جگہ میں لگائیے وقت جہاں پر آپ کو کچھ حاصل ہو سکتے ایل سروق کی پول کے مطابق تائیوب سے مقبود ہے کہ نقصہ مارا کو ویاضف کے سبب مغمود کیا جائے اور نقص کے کچھے کو قید کیا جائے اپنے پیر کا قفلہ پہنچا ہے تاکہ اس کی برکت سے روشنہ ہی حاصل ہوتے ہیں فرقہ دینے کا مطلب یہ ہی ہے بعض مسائق پر فات مقین خاجہ فضل ایاز اور خاجہ آدم بطری لکھتے ہیں تو پیر کو چاہیے کہ پہلے مرید کو سر پر ہاتھ ہوتے اور اس کے بعد ذکر کی تلقیل کریں اول لائد آئید اللہ دون سبحان اللہ والحمد اللہ اولا اید اممہ والنہ حسرت اس کے بعد یا آئیو یا قیئیو صحیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر ذکر کریں کہ اس کے بدن کا ہر ایک ڈال زبان بن جائے اسی موقع پر ذبان موقع سے فرمایا کہ یہیہ تغمی علیہ السلام ذکر کرتے وقت ایسے بےہوت ہو جاتے تھے کہ جنگل کا روح کرتے تھے اور غلوات اس سوک کے ویاسے کہتے تھے کہیں منازازات اپنے مکان سے ارادہ کرتے ہیں کہ ذکر کہیں دیسے سے میرا دل پر ہو گیا ہے اگر خوب کہوں اور میرا ذکر نہ کروں تو میں اسی وقت مر جاتے ہیں اللہ بھر بھر کو ذکر میں لگے رکھیں فرمایا کہ یہ بھی لکھا دکھا ہے کہ اہل دنیا سے میل جول نہ کریں کیونکہ ان کے صحبت فقیر کے دل کو پریشان کرتے ہیں جیدہ دنیا دار سے دوستی نہیں رکھیں فرمایا کہ فقیر کے لئے دولگمندوں کو صحبت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز مقسام دے نہیں ہے جب فقیر گوشن ازمی اختیار کرتا ہے جو سنسیری ہی رہنا چاہیے جیدہ جیدہ دنگزار لوگوں سے ملی بھگت نہیں رکھنے چاہیے یہ فقیری تعلیم ہے حضرت عبداللقر سنگلی فرماتا ہے کہ راہِ قربول کے چلنے والوں کے علامت یہ ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جمعی رات پھڑے ہو کر گزاریں خواہ ذکر میں خواہ تلاوت میں خواہ نماز میں لیکن افضل یہ ہے کہ نماز میں رات گزاریں اہی محراج کی طفت ہے کہ اس صلاة المحراج المولانی جمعی رات کو خواہ محنت کرنا چاہیے ہمی رات کو خواہ محنت ضرور کرنا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتا ہے کہ نیکیوں کا صوبت میں نور اور احرِ عالم کے لئے رحمت ہر روز ایک شبی سرکت نماز عزا کیا کرتا تھا جب کزائے حاجت کے لئے جاتا تھا تو ہر مرتبہ گزر کر کے نماز میں مضبور ہو جاتا تھا چنانچہ اس راق ساٹھ مرتبہ مرتبہ نہا کر دوگانہ عدا کیا اور اپنا وظیفہ پورا کیا آخری وقت میں جب غسل کرنے گیا تو پانی بھی ایسے بھی لوگ حضور ہوئے ہیں وہ بھی نہ نہایا ہوئے مکھرے میں ہوئے جس سخص کو بیماری یعنی اضامت ہو یا تکلیف ہو تو سمجھد اسے گناہ سے پاک کیا جا رہا ہے بیماری اچھی جید ہے کسی سخص کو بیماری ہو سمجھنا چاہیے کہ اس کو جنہ سے پاک کیا جا رہا ہے اے بھائی نیمن کے مالے میں نقصان ہو تو سمجھو کہ اس نے زکاة دینے میں قصود کیا ہے اور بیماری صحت ایمان کی علامہ پھر فرمایا کہ صاحب تاوینگ میں آزار میں لکھتا ہے کہ قیامت کے دن فخرہ کو وہ درجے حاصل ہوں گے تو تمام لوگ آرزو کریں کہ کاس ہمیں دنیا میں فقیر ہوتے اور کہ ہمیں بھی یہ مرتبے ملتے ہیں اور مریضوں کو بھی وہ درجی آتا ہوں گے کہ سارے لوگ یہی خواہد کریں کہ اپسوص ہمیں دنیا میں بیمار ہی رہتے ہیں تو بیمار لوگوں کو اور فقیر لوگوں کو بڑا بڑا ملتے ہیں جو دولت مند بنے میں سے فرمایا کہ میرے تو مخاری طرح کو فراؤں کہ مولان و اللہ مدین جو اللہ تعالی کے کام میں ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کے کام میں ہوتا ہے یعنی جو اللہ کے قدمت میں کمی نہیں کرتا اور اس میں دوست کی رضا ہے وہ ہی کام کرتا ہے نفس کے ساتھ غازین اس کے طرف پیس آتا ہے اللہ تعالی بھی وہی چیز موجود کر دیتا ہے جس میں اس کے بندے کی رضا ہوتا ہے آپ اللہ کے چاند کیجئے گا اللہ آپ کا کام بنائے گا ایک مرتبہ یمن میں مردت کا ہمیں شیخ عبدالغیس کی خدمت میں گئے ہیں بارس کے لئے دعا کرنے کے لئے کل سب میری نگاہ میں جمع ہو کل سب میری نمازگاہ میں جمع ہو سب حاضر ہوئے تو شیخ صاحب نے ممبر پر چڑھ کر پہلے اللہ تعالی کہ ہم دو شرع کی پر پیغمبر خدا پر درود بھیج کر عثمان کے طرف موں پر قیز کیا اے پردگار میری بارگاہ میں میری طاعت منظور ہے تو باران اے رحمت بھیج زمان سے نکلی بھی نہیں تھی کہ بارس ہونے رہے اور اس قدر ہوئے کہ پانچ دن رات پانی ختم نہ ہوا وہاں کی لوگوں نے قسم خاتر کہا کہ عمر بھر میں ایسی بارس کبھی نہیں ہوتے تو بیٹھتے ہیں یہ غزروں کی دعا کا اصل سیکھ عبدالغیس کے وفات کا حال سن بھیجئے کچھ اس دن آپ حوت ہو گئے تھے صبح کی نماز عزا کر کے حضر معمول آپ مسلح پر بیٹھے حبشتاک کی نماز عزا کر فرصہ بیاروں سے کہا کہ نالانے والے کو لاؤیا اور کپڑا کھڑا اور خسدو اور موجود کرو یارہ نے گھسال بھلایا تو مطلوبہ چیزیں موجود تھی بارزہ فرمایا جگہ تھالی کروتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساسوار یہاں ہے صحیح صحیح نے سورہ یاسن شروع کی اور صدی اللہ علیہ وسلم بیتہ ملکو بے کونیوشن علیہ السورجہوں پر پہنچے تو مو کھول کر قضا کریں اور انتقال فرمائے بھر کے کونے سے آواز آئی کہ دوست دوست سے جا ملا سبحان اللہ صحیح علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تعلیق کو ہر وقت مطلوب کی عشق محبت اور اس کی یاد میں رہنا چاہیے ہر گھڑی ہر روز ہر لہجا ہر حالت میں اس کی عشق میں رہے تاکہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اس سے پیس پر گزرے ایک مرتبہ ایک جوان حالت نظام میں تھا رواطل حق جب اس کا عمر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اسرائیل نے مشرق سے مغیر تک ڈھونڈا لیکن اس جوان کو نہ پایا پھر اپنے مقام پر آ کر سجدہ میں رکھا سکتا منا جاتکی کی فروردگار مجھے وہ جوان نہیں ملتا اس کا نام بھی تختی سے مٹ گیا ہے اُس جنگل میں جو مرک الموت واپس آیا اُس جنگل میں ہی نہ پایا اُس جا کر رضی کی حکم ہوا تو ہمارے دوستوں کے جان تک نہیں کر سکتا میں انہیں دیکھ سکتا وہ ہمارے یاد میں اس طرح جان دیتا ہے کہ تجھے خبر بھی نہیں ہے والی اللہ کا جو روپ کرد ہوتا ہے ملت الموت کی عوقات نہیں ہے ملت الموت والی اللہ کا پیغمبر کا روپ تک کر لے خرمہ کے طریقت کی راہ رضا وہ تسلیم ہے اگر کوئی سخت گردن پر تلوار مارے تو اس پر راضی رہنا چلے اور دم نہ مارے اپل اقلام نے فرمایا جس کی یہ حالت ہو بھائی ایسا ہونا مسکل ہے اگر عابد سے کوئی ورد و وضائیت ہوت ہو جائے تو وہ ہی اس کی موت ہے اس لئے کوشش ہے کہ ورد و وضائیت جو کرتے ہیں اس کو ناغہ نہیں گئے کرتے رہیے چنانا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کازی وزید رحمت اللہ علی صلوہ یاسین کا وزیفہ کیا کرتے تھے ایک روز ناغہ ہو گیا تو اسی روز بھوڑے پر سے گئے اور پہل ٹوٹ گیا دور دور بھائی تو معلوم ہوا کہ اس دور وزیفہ ناغہ ہو گیا تھا صلوہ یاسین کو چاہیے کہ جو وزیفہ ہو اگر دن کو پورا نہ کر سکے تو رات کو پورا کریں بہرحال وزیفہ ترک نہ کریں کیونکہ اس کے ترک کسامت اہل سہر پر بھی پڑتی ہے اور سہر میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے فرمایا ہے کہ بے سکس خلاف لیکن مریب تو ہے جو مریب سے ہاتھ اٹھا لیں تو میں نے اسے سہر کو بگلے بکسا مردب مریب کو پیر بکسوا سکسائل آئے اس لئے فرسطے لوگ اگر چاہیں تو کچھ نہیں ہوگا جو فیر چاہے وہ نہیں ہوگا مریب کا کچھ بیوار نہیں سکسا فرمایا میں نے ایک ہزار ساتھ سکمیروں کے خدمت کی ہے ایک ہزار ساتھ سن اس ساتھ 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 باغا فرید کہتے ہیں اپنے کہتے ہیں ہر ایک سے کچھ نے کچھ نصیحت حاصل کیا ہے آخری مرتبہ خائرہ شمسطنگ آرپن میں نے یہ نصیحت فرمائی اے درویس اگر تو خدا رسیدار اس کے نظیق ہونا چاہتا ہے تو دنیا اور اہل دنیا سے بیزار ہو جائیں اور ان سے دور ہو جائیں درویس دنیایوی تعلقات کے وجہ سے آج جائے جاتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت تو تمام خطاوں کی سر ہے جو اہل دنیا سے بیزار ہو وہی خدا رسیدہ ہو گیا اسے جلال الدین مردان خدا نے اس وقت سے قطع تالنا دیا ہے تب کہیں خدا رسیدہ ہوئے ہیں حرمایا کہ جلال الدین جاتا تو ہے لیکن بندگان خدا کی خدمت کرنا ہے اور اپنے تائیں ان کے حوالے کرنا اللہ تعالیٰ کا کام سوشتی نہ کرنا ہے پھر تو کسی مقام کو پہنچ جائے گا لیکن اس راہ میں کہ وہ جاتا ہے ایک دریہ اس کے کنارے دو شیئر آتے ہیں تو وہاں پہنچے جائے تو وہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے گا میرا نام لے رہنا تو سلامتی سے گزن جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیر کا نام لینے سے پریسانی حل ہوتی ہے یہاں تک کہ کوئی نصیبت ہو تو دور ہو جائے گا مردان مغنی کے لئے سارے سال کی راتیں ہی سب قدر ہیں اور سب قدر کی نعمت ان میں پائی جاتا ہے ایسے لوگ سر قدر کے دولت ضرور حاصل کر لہتے ہیں جو لوگ عبادت کرنے والا اس کے لئے ہر رات سب قدر ہے اور ہر دن رمضان ہے ہم آدموں کے لئے نصال میں ہوتا ہے ہم ایک بار ہی دوتی ہے ہر روز رمضان ہے ہر رات سب قدر ہے ہر رات سب قدر ہے جمعے کی خالی ایک مہینہ کے رات ان کا پورا جندگی رمضان بن جاتا ہے ہمیں پریجگار راتے ہیں پریجگار رات سب قدر ہے ہر وقت عبادت میں مضبول داتا ہے مراد تھی کیا تھی پھر فرمایا کہ اس کام میں جب تک ایسا مجاہدہ ہے اس کسی کی رہزت نہ کرے گا کبھی کسی مقام کو نہ پہنچے گا اس واسطے کا اہل سفہ کہتا ہے کہ اس راہ میں مجاہدہ چاہی جائے باعث برستان میں رحمت اللہ علیہ ستر سال تک اللہ تعالی کی عبادت تھی ایک ایک دو دو سال تک نفس کی پانی نہیں دیا اور نفس کی کوئی آرگن پھول نہیں کہ تک کہیں باریاں ہوئے جب باریاں ہوئے تو غیب سے آواز آئی تو تجھ میں دنیا بھی آلائس نہیں دی جب تک اسے نہ پھینکے گا آگے نہیں آسکے ہر اس کی پروردگار میرے پاک کچھ نہیں آواز آئی اچھی طرح دیکھ لے دیکھا تو ایک پوستین اور پوزہ پانی والا تھا وہ ایک پھینک دیا تک اس مقام پر پہنچے یہ اس بات پر پہنچے بابا فرید تو زار زار ہونے لگا اور فرمایا کہ بائزید پوستین اور لوٹے کے وجہ سے باریاں نہ ہوتے ہیں تو لوگ اس قدر تعلقات کے ہوتے ہوئے کہ کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام بابا فرید نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ جوگی دعویٰ سے ہمارے پاس آیا ہے جب اس نے زرزمین پر رکھا تو دل میں خیال آیا ہے کہ اس کا چہرہ زمین پر ہی رہے کنانچے ویسا ہی ہوا بہت چاہا کہ سر اٹھایا لیکن سر اٹھنا سکا کہ بھائی اپنے کام تہاں تک ترکھی گیا عرض کی کہ جوگی کمالیت کو پہنچتا ہے تو ہوا میں اوڑنے لگتا ہے اس وقت تو جوگی نے بیان کیا کہ جہان میں جو نیت اور پرزن پیدا ہوتے ہیں اسی کا سبق چاہے کہ لوگ صوبت تو طریقے نہیں جانتے جوگی نے بہت کچھ بتایا تھا انہیں صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کہ مرب جہاں بیٹھتے ہیں وہیں کھانا کھاوا ہوتے ہیں وہیں عرض اور کرسی اور تم مخلوقات اس کے سامنے موجود رہتے ہیں اللہ والے جہاں پر بیٹھتے ہیں وہیں پر کھانا کعبہ ہوتے ہیں وہیں پر آر سے کرسی آ جاتا ہے یہ ہے اللہ والوں کی فضلت ہے ایک حقایت بیان فرمائے کہ بیس بیس سال فکر میں رہا اس بیس سال کے عرصے میں ہمیں سا کھڑا رہا جائے ہیں یہ سارا کھن پاؤں کے راہ میں رما ہو گیا اور بیس سال میں یاد کر لیا کہ کئی نقص کے سر پانی نہ دیں رہا اور کام کا لکمہ نہ دیں ایک حقایت میں سے کہ آپ کا ایک مریض شیخ صاحب الدین غزنبی جا کر عذاب بجال آیا حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ تو درویس کی والی ناپور لاہور میں تقریباً تو دینار درویس سال کی خدمت میں بھیجا گیا فرمایا کہ اللہ اس میں پچاس دینار دیئے اور باقی اپنے پاس رکھ لئے مسکرہ کر فرمایا صاحب تُو نے اچھی تقسیم تھی درویسوں کیلئے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے سخت سرمندہ ہوا اور باقی دینار بھیجا گیا فرمایا اگر میں اس کام میں تجھے تعجیب نہ دوں تو اس کام میں سرمندہ نہ ہوتا اور آئندہ تُو مردانِ خضا کے مقتب کو نہ پہنچ کرتا فرمایا اجسا رہے نو بیعت کرتا کیونکہ اس بیعت میں خلل آگیا ہے ہم نے ایک مریض ہیم لاکر کس نے بھیجا سو دینار اور آپ کو دیا پچاس دینار پیجاس دینار اپنے پاس رکھ لیا ہے تو ہم کو نہیں پتا ہے کہا رہے تم غلط کام کیا ہے تمہارا بیعت کٹکیا پھر سموری دھووت ہو تو ہوا کرو اس لیے سب سے پانگا نہیں لے سکتا ہے ہم کو نہیں پتا ہے جو سب ستا ہے